ملنس نیوز رشیہ سے خرید رہا ہے S-400 اور S-400 امریکہ پرتبند لگانا چاہتا ہے یہ جو پرتبند ہوتے ہیں وہ کارسا کے تحت آتے ہیں اور بھارت پر پرتبند امریکہ ویسے تو نہیں لگائے گا لیکن کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ S-400 خریدنے پر بھارت میں جیسے ہی S-400 آئے گا تو امریکہ بھارت کے تیجس اور تیجس ایم کے ٹو پر پرتبند لگا دے گا جس سے بھارت آگے جا کے ان کو بنائے گا لیکن آگے کسی بھی دیش کو اس کو سیل نہیں کر پائے گا کیونکہ اس پر پرتبند لگا دیا جائے گا اور آپ دیکھئے کہ اس پہ جو تیجس ایم کے ٹو ہے اس میں جنرل الیکٹرک کا انجن لگایا جا رہا ہے اور اسی بجے سے کچھ اس ٹائپ کی تھیوری دی جا رہے ہے کہ امریکہ آکے جب پرتبند لگائے گا تو پھر اپنے جنرل الیکٹرنکس جو کہ اسی کی کمپنی ہے اسی کے دیش کی کمپنی ہے تو اس کا انجن ایم کے ٹو میں نہیں لگنے دے گا اور آخر کار اسی تھیوری پر بھارت کے ایچ ایل کا اوپیشل بیان آیا ہے اور اس کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس پر امریکہ کارسا کے پرتبند لگا سکتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر اب تک ہمیں ایئر فورس کی طرف سے دوسرا کوئی انجن تیجز کے لیے اور تیجز ایم کے ٹو کے لیے ڈھونے کے نردیس مل گئے ہوتے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے اور اسی کے اولٹ ہم تو تیجز ایم کے ٹو جو کہ اب سے ڈیر سال بعد ایڈوانس برجن تیجز کا آئے گا اس کے لیے جنرل الیکٹرکس کا انجن جو ہے اس پر بہت تیجی سے کام کر رہے ہیں تاکہ جو ایم کے ٹو ہے اس پر بنانے میں کوئی بھی دیری نہ ہو اور دوستو اس سے بلکل کلیر ہو جاتے ہیں تیجز ایم کے ٹو پروگرام پر ایس فور ہنڈرڈ کھریدنے کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں آئے گا اس سے کوئی فریکٹ نہیں پڑنے والا ہے بیسے بھی ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہی تھا کہ امریکہ بھارت پر کسی بھی طرح کا پرتبند ابھی نہیں لگا سکتا کیونکہ امریکہ کو بھارت کی اتنی زیادہ جرورت ہے جتنی کہ بھارت کو امریکہ کی جرورت ہے اس سے بھی کئی زیادہ اور آج کی ڈیٹ میں بھارت اور امریکہ کا جو کولیبریشن ہے تیجز پر وہ آگے چلتا رہے گا اور دیکھیں تیجز پر پرتبند لگا کر امریکہ بلکل بھی اپنے پیروں پر کلاری نہیں مارے گا کیونکہ جتنا ایمپورٹنٹ تیجز بھارت کے لیے اس تنہی امریکہ کے لیے بھی ہے پورے ریجن میں چین کے آس پاس جتنے بھی دیس ہیں وہ سارے دیس تیجز اور تیجز ایمکے ٹو کو خریدنے کے لیے بہت ہی زیادہ اپنی اتصکتہ دکھا رہے ہیں اور آنے والے سمیہ میں یہ سارے دیس تیجز ایمکے ٹو خریدنا چاہیں گے اور تیجز ایمکے ٹو کیونکہ یہ سستا بھی ہوگا اور بہت ہی زیادہ کوالٹی میں اندھا بھی ہوگا اس بجے سے بھی یہ سارے دیس خریدنا چاہتے ہیں اور آکے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ سارے دیس تیجز اور تیجز ایمکے ٹو خریدے ہیں جس سے کہ وہ امریکہ اور بھارت اور یہ سارے دیس مل کر چین پر اپنی بڑت بنا پائیں اب اس میں دوستو انڈونیشیا تھائیلینڈ میامار بیاتنام اور میامار ہو سب کے سب خریدنا چاہتے ہیں تیجز اور تیجز ایمکے ٹو اور جیسا پچھلے سوائے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان سارے دیسوں کا انٹرینس لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی دوستو بھارت ان کو تیجز بیچ کر پیسہ تو کمائی گئی لیکن بھارت امریکہ کا جو گھٹ ہے وہ چین کے پڑوسیوں کے اندر بہت ہی جادہ انفلنس بنانا چاہتا ہے اور تیجز اس کے لیے سب سے شوٹیبل ہتھیار ہے ایسے میں آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ کوئی بھی پرتبط لگاتا ہے انجن سپلائی نہیں کرتا ہے تو دکت یہ ہو جائے گی کہ تیجز پروگرام ڈیلے ہو جائے گا اور اس سے چین کو اپنے پڑوسی دیسوں میں اپنے پیر پھسانے کا موقع مل جائے گا اور وہ جی اپ سیونٹین کو کہے گا کہ اس کے جتنے بھی پڑوسی دیس ہیں وہ خرید لیں اور یہ پاکستان کے جریے ان کو ڈیلیوری کروائے گا تو ایسے میں کوئی بھی چانس نہیں ہے کہ امریکہ بھارت کے تیجز اور تیجز ایم کی ٹو پہ کسی بھی طرح کا پرتبند لگائے گا اور یہ پروگرام جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس سے بھی جیادہ رفتار سے آگے بڑھے گا اور مانا جا رہا ہے کہ نیکسٹ یئر میں یہ آ جائے گا تو دوستو ایسے میں آپ کا کیا ماننا ہے آپ اپنا ویو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا